بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلبہ السلام علیکم آج 9 اپریل 2021 لیسن نمبر 10 ایکسرسائز ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں اے اور اس کے ساتھ پیج نمبر ہے 56 اور 57 اس میں ہم اے ایکسرسائز بھی کریں گے اور اس میں نیکس پیج پہ ہے پیج نمبر 57 پہ سی بھی ہم اس ایکسرسائز کو بھی سالو کریں گے تو آپ لوگ بیٹا اوپن کر لیں لیسن نمبر 10 لیسن نمبر 10 پیج نمبر آپ نے اوپر کرنا ہے بیٹا 56 پیج نمبر 56 سی پارٹ میں آجیں بیٹا اس کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اس کے بات دیکھتے ہیں اس کو اس طرح سالو کرنا ہے complete these sentences complete these sentences by adding adverbs the meaning is given in brackets کہتے ہیں آپ نے اس میں adverb لگانا ہے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں adverb ہے کیا چیز adverb یہاں پہ دیکھیں بیٹا آپ کے سامنے یہاں بھی definition بھی لکھی ہوئی ہے adverb of manner those that tell us how something happen are often formed in adding to the adjective دوسرے لفظوں میں adverb کہتے ہیں کسی verb کے meaning میں اضافہ کرنا یا کسی place کے بارے میں یا time کے بارے میں آپ کو مزید کوئی information مل رہی ہے تو اس کو ہم adverb کرتے ہیں adverb کہتے ہیں میں اس کی ایک اور definition بھی بتاتا ہوں it is used to modify verbs adjectives and other adverbs کہتے ہیں یہ جو ظاہر کرتا ہے یہ مزید وضاحت کرتا ہے verbs کی اور adjective verb کا آپ کو پتہ ہے کسی کام کو verb کہتے ہیں اور adjective کسی noun کی خوبی یا خامی کو ہم adjective کہتے ہیں اب اس adjective میں یا اس noun کے میں مزید اس کے meaning میں اگر کوئی explanation اس کے بارے میں دیر ہے کوئی اور کچھ بتا رہا ہے تو اس کو ہم adverb کہتے ہیں یہ adverb یوں بھی کہہ سکتے ہیں a word that adds more information about place time and manner اگر ایسے الفاظ جو آپ کو کسی جگہ وقت یا کسی کام کے بارے میں یا کسی صفت کے بارے میں آپ کو مزید وضاحت کر رہے ہیں مزید اس میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں تو ایسے الفاظ کم adverb کہتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے اس میں adverb لگانا ہے اس میں سب سے پہلے بیٹر sentence دیا where the stranger open the door silently اب دیکھیں یہاں پہ لکھا without making any noise اب یہ ہمیں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ بغیر شور کی اب وہ کہتے ہیں اس پورے word کی بجائے without making جو word ہے اس پورے word کی بجائے آپ ایک single word لگیں جس اس کا meaning clear ہو جائے واضح ہو جائے اس کے meaning میں اضافہ ہو اب دیکھیں the stranger open the door without making any noise بغیر شور کے کی بجائے ہم word استعمال کریں گے silently یہ دیکھیں یہ silently یہ silently کا مطلب بھی بغیر شور کی تو یہاں as a silently جو ہے as a work استعمال ہوا ہے دوسرے اس سنٹینس میں ہیں some of the class did their work dash arguably without taking کیا کہتے ہیں کلاس نے کام کیا بغیر without taking بغیر احتیاط کیے تو ہم یہاں without taking کے لیے ایک single word جو standard word ہم استعمال کریں گے وہ ہے carelessly carelessly کا مطلب یہ دیکھیں the sum of the class did their work carelessly لا پروائی سے کام کیا یعنی اس without taking care کی بجائے ہم نے کیا لگا دیا carelessly اس سے اس کا meaning واضح ہو گیا clear ہو گیا اس کے بعد تھرڈ سنٹینس ہے the tall man push the way dash throw the crowd کہتے ہیں آدمی نے حجوم میں سے اپنا راستہ نکالا کس طرح نکالا in a rough manner یعنی بڑے برے طریقے سے rough طریقے سے بڑے برے طریقے سے تو ہم نے یہاں in a manner کو ہم change کر دیں گے کس میں roughly میں ہم نے اس کو change کر دیا ہے roughly 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 to the crowd اس کے بعد four سنٹینس میں آ جائیں the motor car dash turn to the right the motor car dash turn to the right without any warning یعنی بغیر کسی کو بتایا ہے بغیر کسی کو warn کی آگاہ کیے تو ایسی فارم کو ہم ایسی فارم کے لیے جو adverb استعمال کرتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں suddenly the motor car suddenly turn to the right turn to the right اس کے بعد six سنٹینسز میں آ جائیں the man ہمیں آجی 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 نیکس سنٹینس میں سیون سنٹینس اب یہاں پہ لکھا یعنی بغیر کسی وقت کو اس نے اسے کہا کہ وہ اس سے دوبارہ بولے گی تو یہاں پہ ہم جو ہم ایڈورب لگائیں گے وہ نیور ہوگا کبھی نہیں اس کے بعد ایٹ میں آ جائیں ہی ڈیش کیم ٹو سی می وین آئی وازیل وہ مجھے ملنے آیا کب جب میں بیمار تھا تو یہاں پہ many times یعنی کئی دفعہ ہے تو کئی دفعہ کا مطلب ہم often اکثر often کا مطلب اکثر یعنی اکثر وہ اس کو ملنے کے لیے ہے اس وقت جب وہ بیمار تھا کہتا ہم حیران تھے آیا کہ ہم اسے دیکھیں گے اگین دوبارہ at any time کسی بھی وقت اب یہاں پہ ہم اس کے لیے کون سے لگائیں گے preposition ever میں حیران تھا کہ آیا کہ ہم اسے کبھی دوبارہ دیکھیں گے یہاں پہ at any time کی بجائے ہم جو adverb لگائیں گے وہ ever لگائیں گے اس کے بعد آج یہ ہیں 10 میں sentence number 10 میں he dash leaves his bicycle there every time کہتا ہے وہ وہاں پہ cycle چھوڑ دیتا ہے every time ہر وقت اب یہاں ہر وقت کی بجائے کونسا adverb لگائیں گے always یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے always he always leaves his bicycle there وہ ہمیشہ وہاں پہ اپنی bicycle اپنی cycle چھوڑ دیتا ہے اچھا اس کے بعد بیٹا آج ہے سی پارٹ میں آج ہیں پیج نمبر 57 پیج نمبر 57 سی پارٹ میں اس میں بھی کہتا ہے add adverb in the practice to these sentences اس میں آپ نے adverb لگائے ہوئے بہت easy ہے یہاں پہ adverb دی ہوئے ہیں ہر سنٹنس کے end میں adverb دیا ہوئے ہیں صرف آپ نے اس کی جگہ پلیس اس کی select کرنی ہے وہ جگہ select کرنی ہے جہاں پہ adverb جہاں پہ وہ suit کرتا ہے وہاں پہ لگانا ہے اب یہاں پہ my brother and I اب یہاں پہ آپ نے کہاں لگانا ہے often ہمیشہ subject کے بعد لگتا ہے اور یہاں پہ دو subject ہے my brother اور I my brother and I often اب I کے بعد ہم لگائیں گے often to school together ہم ہمیشہ اکٹھے سکول اکثر اکٹھے سکول جاتے ہیں اس کے بعد we have ڈیاز سین such a strange sight کیا ہم نے we have ہم دیکھ چکے ہیں such a strange sight ایسا عجیب و غریب منظر اب ہم آگے لگے لکھا ہے never اب never کو ہمیشہ helping verb کے بعد لگاتے ہیں never always use after helping verb اب یہاں پہ helping verb ہمارے پاس آیا ہوا ہے we have never seen such a strange sight ہم نے ایسا عجیب و غریب منظر کبھی نہیں دیکھا never کبھی نہیں اس کے بعد third میں آ جائیں he tells the truth وہ سچ بولتا ہے always لگا ہوا ہے always ہمیشہ subject کے بعد لگاتے ہیں he always tells the truth اس کے بعد four میں آ جائیں the boys in my class are early are early اب یہ آگے usually لگا ہوا ہے usually بھی آپ نے ہمیشہ helping verb کے بعد استعمال کرنا ہے لگانا ہے the boys in my class are usually early اس کے بعد we meet on saturday morning آپ کو پہلے بتا چکو often always comes after subject often always comes after subject to subject کے بعد لگائیں گے subject اس میں کیا ہے we often meet on saturday morning next page پہ آجائیں بیٹا pain number 58 پہ آجائیں 6 sentence number 6 پہ دیکھیں گے the car اب اس میں helping verb head ahead کے فوراں بعد آپ نے لگا دینا ہے nearly we had nearly finished when the bell rang اس کے بعد 8 sentence میں آجائیں a policeman will tell you what to do اب یہاں پہ always آپ کو پتہ ہے ہمیشہ subject کے بعد بھی لگاتے ہیں آپ verb کے بعد بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد 9 میں آجائیں we had arrived when the show began اب اس میں بھی just we always comes after the helping verb we had just arrived when the show began sentence number 10 میں آجائیں he was talking when you arrived still helping verb کے بات لگائیں گے he was still walking talking when you arrived اس کے بعد 11 sentence میں آجائیں when we returned they were eating when we returned they were still eating helping verb کے بعد still لگائیں گے اس کے بعد 12 میں آج they came to see us sometimes sometimes ہمیشہ subject کے بعد لگاتے ہوتی ہیں they sometimes came to see us they sometimes came to see us to we have to done and if there is problem we can you can do you a lot of you have a lot you have a lot خیال رکھنا ہے بہت شکریہ بیٹھ